جو شخص اللہ بزرگ و برتر کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ اللہ ہی اکیلا رب ہے اس کی ربوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں اس پر لازم ہے کہ اس کی علویت کا اقرار کرے ظاہری اور باطنی عبادت میں اس کی انفرادیت کا اطراف اور اس کے علاوہ سب کی نفی کرے کیونکہ عبادت کے لائق نہیں سوائی اس کے جو خالق و رازق و مالک اور حاکم ہو جب تک یہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے تب واجب ہے اس کی عبادت کی جائے صرف اللہ کی ربوبیت کے اطراف اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے علوہیت کو تسلیم کرنے کے برعاکس اس میں ربوبیت کو تسلیم کرنا شامل ہے اور اس کا ماننے والا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اگرچہ مشرقین نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا لیکن انہوں نے اس کی علوہیت کی مخالفت کی لہٰذا انہوں نے اس کا اطراف نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے آیات کا ذکر کیا گیا ہے اور ان آیات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں توحیدِ علوہیت کی دعوت دی گئی ہے فرمان بھاری ہے اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لئے کئی پھل پیدا کیے تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناو توحیدِ علوہیت دین کی جاڑ اور اسلام کے قوانین کی بنیاد ہے یہی وہ مقصد ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے رسولوں کو بیچا اور کتابیں نازل کی اس کے لئے جنت اور دوزخ پیدا کیے گئے فرمانِ باری ہے اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بیچا کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو تو ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا توحیدِ علوہیت کے لئے ضروری ہے کہ دین کو مکمل خالص اللہ کی ذات کے لئے کرے اور اس کے لئے محبت اس کی تسبیح اور عبادت اور محبت و تعظیم اور اس اکیلے کے سامنے سر تسلیم خم کرے اس پر بھروسہ کرے اس کی طرف رجوع کرے اس سے دعا کرے اور اسی سے ڈرے اور امید رکھے اس طرح ہم اپنی تمام دلی اور جسمانی عبادات اللہ کے لئے وقف کر دیتے ہیں اور اس کے سوا کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے اس کا یہ بھی تقاضی ہے کہ ہم اپنی منتوں کو اور اپنے جانروں کو زبا صرف اس کے لئے خاص کریں اس طرح ہم اپنی تمام قلبی اور جسمانی عبادت اللہ کے لئے خاص کر دیں اور اس کے سوا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں شکریہ